موسیقی دو ہرار انسیڈنٹ لے کر آئی ہوں جو میرے ساتھ میرے لسنرز نے شیئر کیے ہیں پہلے انسیڈنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک خوفناک کہانی ایک خوفناک قصہ زیشان نے میں ساتھ شیئر کیا ہے زیشان کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں زیشان کہتے ہیں ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ ہم نے آج سے دو سال پہلے سیل کر دیا ہے کیونکہ اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہی پرسرار اور خوفناک واقعات پیش آتے تھے وہ گھر ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا دادا بو کا گھر تھا وہی پر میرے چاچو بھی پیدا ہوئے اور وہی پر ہم لوگوں کی بھی پیدائش اسی گھر میں ہوئی یعنی وہ گھر ہم لوگوں کا پرانا گھر تھا وہاں پر اکثر ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے ہم لوگ جانتے تو تھے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہیں مگر واضح کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری فیملی جو ہے وہ چاچو کے پاس ساہی وال گئے ہوئے تھے میں اور میرے بڑے بھائی گھر میں اکیلے تھے اوپر والے پوزیر میں ہم رہتے تھے اور نیچے والے پوزیر میں چھوٹے چاچو رہتے تھے جو چھوٹے چاچو تھے وہ خود آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے لیکن ان کی فیملی نیچے والے پوزیر میں رہتے تھے وہ بھی چچی جو تھی وہ بھی اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی یعنی دونوں پوزیر خالی تھے میرے بھائی کی جو جوب تھی وہ ایمننگ میں ایمننگ شفٹ تھی ان کی وہ چار بجے جاتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے ایک دفعہ ہم لوگ دونوں بھائی گھر پر ہی تھے ناشتہ مل کر کیا پھر بھائی اپنی جوب پر چلے گئے سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا مگر ابھی اتنی زیادہ تھنڈ نہیں تھی دوپہر میں کسی وقت ہلکا سا فین چلانا پڑ جاتا تھا بھائی چلے گئے میں گھر میں اکیلا تھا میں نے نیچے والا پورشن بھی لوگ کر دیا اوپر اپنے والے پورشن میں آکے جو ہم لوگوں کا مین انٹرسٹ ڈور تھا ہم لوگوں کے پورشن کا اسے بھی لوگ کر دیا جو ہم لوگوں کا سہن تھا اس کا بھی دروازہ بند کر کے خود اندر آ گیا اور اپنے والے پورشن کے ساری رومز کے لائٹ ساؤن کر دی اور اپنا موبائل چارجنگ پہ لگا کر ٹیبل پہ رکھ دیا خود جا کر بیٹ پہ لیٹ گیا میری کہیں آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد کسی شور سے اور بہت تیز روشنی سے میری آنکھ کھلی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ایک دم سے کہ ہوا کیا ہے اتنا زیادہ شور کہاں سے آیا اس طرح سے لگا جیسے بہت زیادہ کوئی چیز گرنے کی آواز آتی اور ایک شور ہوتا ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں حیران رہ گیا سارے گھر کے لائٹس تو میں نے آنکی ہوئی تھی جو پنکے تھے وہ فل سپیڈ میں چل رہے تھے میرے روم کا پنکہ بھی فل سپیڈ میں چل رہا تھا جبکہ میں نے اپنے روم کا جو پنکہ تھا بلکل سلو کیا ہوا تھا میں بہت حیران ہوا جو میرے روم کا باتروم تھا اٹیچ واش روم تھا اس کی لائٹ بھی آن تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا میں اٹھا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ میں حیران اس لئے تھا کہ کیس میرے پاس تھی پھر کون ہم لوگوں نیچے والا پورشن بھی لاک تھا اور اوپر جو ہم لوگوں کا مین انٹرس کا دور تھا اس کو بھی میں نے لاک کیا تھا کی میرے پاس تھی جب میں اٹھ کر دیکھ رہا تھا سارے جتنے بھی روم تھے ہم لوگوں کے بیڈروم سے ان کے فین فل سپیڈ کے ساتھ چل رہے تھے اور سہن کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اگر اس گھر میں کوئی آتا میرے علاوہ تو جو انٹرسٹور تھا مین وہ کھلا ہونا چاہیے تھا وہ لاک تھا میں بھاگتا ہوا سہن میں گیا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا در گیا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی میں سہن میں پہنچا ہی تھا تو مجھے ایسا لگا ہم لوگوں کا جو تھرن فلور تھا اس کے اوپر کالے رنگ کے لباس میں بہت قداور کوئی چیز جیسے کھڑی ہے اس چیز کی میرے طرف کمر تھی مگر وہ پیچھے سے دیکھنے سے بہت ہی بیہانہ کھل گیا اس کا لگ رہا تھا میں ایک دم سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور فوراں جیسے ہی میں پیچھے پلٹا وہ چیز مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھاگی ہے اس کی بہت خوفناک آوازیں تھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں فوراں نیچے والے پورشن سے جا کر باہر گھر سے باہر چلا جاتا ہوں میں بھاگتا ہوا اپنا انٹرس کا دور کھول کے نیچے آیا تو میں حیران ہو گیا میرے چچی کا روم تھا ان کا ٹی وی چل رہا تھا اور وہاں پر میرے چاچو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں میں بہت خوفزدہ ہوا چیخیں مارتا ہوا اللہ وقت پر کنارے لگاتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکل گیا محلے کے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے تھے تھوڑا ہی دور میرے ایک اور چاچو کا گھر تھا محلے کے لوگوں نے مجھے راستے میں رکا اور میرے سے پوچھنا چاہا مگر میرے سے بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو بھی کوئی جواب دے سکتا میں فوراں بھاگتا ہوا اپنے چاچو کے گھر گیا ان کو ساری بات بتائی سب لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی وہ جانتے تھے کہ ہم لوگوں کا گھر ہانٹیڈ ہے آسیب زدہ ہے وہاں پر ایسی چیزیں ہیں مگر اس طرح سے وہ میرے ساتھ کریں گی یا اپنا آپ ظاہر کریں گی مجھے اس طرح سے ڈرائیں گی یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں کام رہا تھا انہوں نے مجھے آجتل کرسی درود پاک پڑھ کر دم کیا تسلی دی پانی پلایا پھر میرے کزن اور چاچو میرے ساتھ آئے جب ہم لوگ واپس اپنے گھر میں آئے تو وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے تھے پورے گھر کی لائٹ سون تھی پورے گھر کے پنکھے چل رہے تھے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا پھر میں نے گھر کو لاغ کیا اور چاچو کے گھر ہی آگیا پھر جتنے دن میری فیملی واپس نہیں آئی تھی میں چاچو کے گھر ہی رہتا تھا جب بھائی اپنی جوب پر چلا جاتا تھا حیرانگی کی بات یہ ہے جب سب گھر والے ہوتے تھے تو ایسا کوئی بھی خورر انسیڈنٹ اس طرح سے اتنا واضح ہم لوگوں کے ساتھ نہیں آتا تھا لیکن جب بھی کوئی اکیلا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے تھے کوئی نہ کوئی خوفناک چیز اس کو ڈراتی تھی اور واضح اپنا آپ ظاہر کرتی تھی پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ زیشان آپ کا اسی طرح سے میرے ایک اور لسنر ہیں وہ بھی لاہور کے ہی رہائشی ہیں ان کا نام ہے خالد محمود خالد کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر ہے ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک شگر مل تھی جس میں آگ لگنے کے باعث وہ ساری جل گئی تھی اور بند ہو گئی اس کے ساتھ ہی بہت گھنے سے درخت تھے یعنی وہ جو شگر مل تھی ہم لوگوں کی گھر کی بیک سائیڈ پر بنتی تھی اس شگر مل کے درمیان میں اور ہم لوگوں کے گھر کے درمیان میں کچھ درخت تھے بڑے بڑے ان درختوں کا سایہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی آتا تھا کبھی کبار ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس درخت کے اوپر جس کا سایہ ہم لوگوں کے سہن میں گھر میں آتا ہے شاید اس کے اوپر جنات کا بسیرہ ہے یا آسیب ہیں کیونکہ کبھی کبار کچھ پرسرار آوازیں کچھ خوفناک چیزیں ہم لوگ محسوس کرتے تھے ایک دفعہ میں اور میری سسٹر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے میری ایج اس ٹائم تھرٹین ایئرز تھی اور اب میں تھرٹی پلس ہوں یہ تب کی بات ہے تقریباً آج سے بائیس تیس سال پہلے کی بات ہے دوپہر کا ٹائم تھا مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ مجھے بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا ہے میری اکدب سے آنکھ کھل گئی میں بہت حیران ہوا میں سمجھا شاید میری چھوٹی بہن نے میسہ شرارت کی ہے میں نے جب اس کو سوئے دیکھا مجھے یہی لگا کہ وہ شرارت کر کے جان مجھ کی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی ہے وہ مجھ سے چھوٹی تھی خوف صدا ہوا کہ اگر اس نے بھی مجھے تنگ نہیں کی اس نے بھی میسہ شرارت نہیں کی تو پھر مجھے تھپڑ کس نے مارا ہے اس نے ذرا شام تھی میں اپنے سہن میں ہی چل پھر رہا تھا جس طرح وہ درخت تھا مجھے واضح محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سے سفید لباس میں کوئی گزر کے گیا ہے میں نے واضح کسی چیز کو سفید لباس میں اپنے پیچھے سے گزرتے ہوا دیکھا اور وہ چیز اس درخت کے پاس جا کر غائب ہو گئی میں بہت زیادہ حیران ہوا اور بہت زیادہ خوف صدا بھی ہوا میں نے اس بات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا اسی طرح ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا ہلکی ہلکی باری شورے ہی تھی دوپہر کا ہی دوپہر سے تھوڑا سا لیٹ کا ٹائم تھا اثر کا ٹائم تھا ہم لوگ واپس آ رہے تھے اسی درخت کے پاس ایک خالی گھر تھا جدر سے گزر کے ہم لوگوں نے اپنے گھر آنا تھا اس کے ساتھ ہی بالکل وہ شگر مل بھی تھی ہم لوگ حیران ہو گئے کہ وہاں پر ایک کتہ کھڑا تھا جو اس خالی گھر کو دیکھ کر بہت انچا انچا بھونک رہا تھا جیسے وہ وہاں پر کسی کو دیکھ رہا ہے جب میری اس پر نظر پڑی تو میں نے بھی اس گھر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا میری حیرت کے کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس گھر کی دیوار کی اوپر سے کوئی جھانک رہا تھا اس کا بہت بڑا سر تھا بہت خوفناک آنکھیں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بلکل سپارک کر رہی ہیں اتنی روشنی اس آنکھوں میں سے نکل رہی تھی بہت کالا اس کا رنگ تھا میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی میری چیخوں کے آغاز سن کے گھر والے بھی باہر آگے میں نے سب کو بتایا کہ میں نے وہاں پر کسی چیز کو دیکھا ہے وہ چیز باہر جھانک رہی تھی اور وہ کتہ بھی وہی کھڑا ہو کر مسلسل بھونک رہا تھا گھر والے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے میں کافی دن بیمار رہا مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا آج بھی میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو میں بہت ڈر جاتا ہوں ایسے بہت سے واقعات ہم لوگوں کی زنگی میں اس گھر میں ہمارے ساتھ پیش آئے تھے ایسی چیزیں انسان کے ذہن پر اثر چھوڑ جاتی ہیں یہ میرے خوفناکی سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے شکریہ خاندہ آپ کا مسلس یہ بات بلکل ٹھیک ہے انسان کی زنگی میں بعض اوقات جب انسان کے کانشیس میں نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچانک سے کچھ ہو جائے گا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی چیز ڈرات دے گی یا ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے گی یا اس طرح سے کوئی غیر مرئی مخلوق اپنا آپ ظاہر کر دے گی پھر جب ان لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ڈرنا بنتا بھی ہے کیونکہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی جب وہ آپ کو ڈراتی ہے تو وہ خوف پھر اپنے بس میں نہیں رہتا اس طرح میری ایک اور لسنر ہے اپنا نئے معنیت نہیں کرواتی وہ وہ بتاتی ہیں کہ لاہور لیبرٹی روڈ کے پاس ہی ایک دفعہ ان کے چاچو اور ان کے دوست رات کو گھر واپس آ رہے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ روڈ کی دوسری طرف ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی بلکل اکیلی رات کا ٹائم تھا ان دونوں کی نظر پڑی کہ اتنی رات کو اکیلی لڑکی روڈ کے اس طرف کیا کر رہی ہوگی ان لوگوں نے جب اس لڑکی کی طرف دھیان دیا دیکھنا چاہا تو وہ لڑکی اشارہ کر کے انہیں ہی اپنی طرف بلا رہی تھی چاچو کے دوست نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہو ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ کوئی غیر مرین مخروع ہے اس کے پاؤں الٹے ہیں یہاں سے بھاگتے ہیں ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے اس نے ایک دم سے بازو ان کی طرف بڑھایا اس کے بازو بہت لمبے ہو گئے جب انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا ساتھ اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے وہ کہتی ہے کہ وہ روڈ بہت ہانٹیڈ ہے اکثر لوگوں کے ساتھ وہاں پر خوفناک حادثے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں اس روڈ کا سپیسیفک نیم نہیں بتا سکتی مگر لیبرٹی کے پاس ہی اس چونک میں ہی وہ روڈ ہے جہاں سے اکثر لوگ در جائے کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے ہیپننگز اکثر اس روڈ پر ہوئی ہیں ایک دفعہ میری سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھائی اور امی سسٹر کو ہسپٹل لے کر گئے دردیاں تھی جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے اسی روڈ کو کراس کرنے لگے تو ایک دم سے ان کی گاڑی کی اوپر وہ زور زور سے کسی چیز نے انڈے پھینکے وہ لوگ بہت ڈر گئے کہ ہم لوگوں کی گاڑی کی اوپر انڈے کون پھینک رہا ہے انہوں نے جب گاڑی کھڑی کر کے دیکھا تو انہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا صبح جب بھائی نے اپنی گاڑی صاف کی تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ گاڑی اندر سے بھی کافی زیادہ گندی ہو چکی تھی انہوں نے امی کو بتایا کہ میری گاڑی میں گجرے کے پھولوں کے گجرے تھے ہوتی ہے کہ پھولوں کے گجرے تھے جس کی وجہ سے ہم جب وہاں سے گزرے تو ان چیزوں نے ہم اوپر حملہ کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے ہور انسیرنٹ ہما سے شیئر کیے بسنرز میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ کبھی بھی چمبلی کے پھول اپنی گاڑیوں میں مت رکھا کریں چمبلی کے پھولوں کے اوپر یہ چیزیں بہت زیادہ عاشق ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ چمبلی کے پھولوں کی خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے خاص طور پر چڑیل جو ہوتی ہے وہ متیہ کے پھولوں پر بہت زیادہ عاشق ہوتی ہے ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں گاؤں میں رہتے ہیں ان لوگوں کا گاؤں کا آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کلچر ہوتا ہے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کا گھر بھی بہت بڑا تھا سہن کے ایک کورنر میں ان لوگوں نے اپنے گھر میں بہت خوبصورت سے پھول اور پودے لگائے ہوئے تھے سہن کے اسی ایک کورنر میں ان لوگوں نے کافی زیادہ چمیلی کے پھولوں کے پودے لگائے ہوئے تھے ایک دفعہ جب وہ پودے سارے کھل گئے ان کے اوپر بہت بڑے بڑے چمیلی کے پھول تھے اور ان کی خوشبو بہت زیادہ پھیلی رہتی تھی پورے سہن میں فل مون نائٹ تھی سردیہ ہی تھی وہ لوگ سارے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے رات کے ٹائم ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں میں پائل پہنے ان چبیلی کے پھولوں کے پاس جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے اور اس کی آواز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے ان میں سے جب وہ جو انکل تھے انہوں نے جب آواز سنی پائل کی آواز جب انہیں آئی تو ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے یہی سوچا کہ میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ آخر یہ رات کے ٹائم آواز کہاں سے آتی ہے آواز ہم لوگوں کے سہن میں سے ہی آ رہی ہوتی ہے پھر یہ آواز کس چیز کی ہے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور برامدے میں آئے جیسے یہ برامدے میں آئے تو وہ فل مون نائٹ میں ویسے ہی چاند کی چاندی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ان کا سہن تھا جس طرف ان کے وہ چمبلی کے پھول اور پودے تھے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سفید لباس میں کوئی لڑکی ہے جو ان چمبلی کے پھولوں کے پاس چل پھر رہی ہے بہت لبے لبے اس کے بال ہیں جب انہوں نے اندر کسی کو کھڑے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کون ہے وہاں ابھی ان کا یہ پوچھنا ہی تھا کہ وہ چیز مجھے ساتھ درخص لگے ہوئے تھے اس طرف گئی اور غائب ہو گئی وہ بہت زیادہ حیران ہوئے گاؤں کے لوگ ویسے بھی ذرا بہادری ہوتے ہیں وہ فوراں آگے گئے لال ٹائن لے کر آگے گئے کہ میں اس روشتی میں جا کر دیکھتا ہوں ابھی میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے تو یہاں پر کون تھا جو وہ ادھر گئے فلائٹ لے کر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ چیز درختوں میں جا کر غائب ہو چکی تھی بہت حیران تھے وہ اس ٹائم ادھر چبلی کی بہت زیادہ خوشبو تھی ان پھولوں کی خوشبو بہت مہک رہی تھی وہ پھر کبرے میں آئے اور آ کر سو گئے پلٹ کر بھی پیچھے دیکھتے لے مگر کچھ نظر نہیں آیا ٹھنڈ بہت زیادہ تھی دھن بھی تھی مگر وہ چیز غائب ہو چکی تھی اگلے دن انہوں نے صبح جاگ کر یہ بات گھر والوں کے ساتھ شیئر کی کہ آج بھی میری رات کو جب آنکھ کھولی تھی تو میں پائلوں کے چھنکنے کی آواز سن رہا تھا جیسے کوئی پائل پہن کے چلتا ہے تو میں نے رات کے ٹائم وہاں پر کسی کو چلتے دیکھا ہے سب گھر والے بہت حیران ہوئے اور خوف زدہ بھی ہو گئے شام کا ٹائم تھا مغرب کے بعد کھانا وغیرہ بنا کر وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد ان کی بیٹی وہی پر سہن میں ہی بیٹھ کر برتن وغیرہ دھو رہی تھی کیونکہ ٹائم کے ساتھ یہ اپنا سارا کام وائنڈ اپ کر کے وہ لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ اس کے پاس جیسے کسی نے پتھر پھینکا ہے سہن میں ہی بیٹھ کے ایک سائیڈ پر وہ برتند ہو رہی تھی اور سہن کے دوسرے کورنر پر وہ سارا جو نے چھوٹا سا باگیچہ بنایا ہوا تھا وہ تھا اس نے اندر اتر دیکھا کہ میرے پاس کیا چیز آ کر گری ہے دیکھا تو ایک پتھر تھا وہ بڑی حیران ہوئی کہ پتھر کس نے پھینکا ہے اس نے امی سے پوچھا کہ چھوٹے بھائی نے تو نہیں پتھر پھینکا اس کی امی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں وہ تو اندر کمرے میں ہے جہاں پر تو صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں پھر وہ کام کرنے لگی پھر اس کا نام لے کر اس کو کسی نے آواز دی جس چیز نے اس کو آواز دی وہ بھی کسی لڑکی کی ہی آواز دی پھر وہ ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگی اچانک اس کی نظر پڑی تو اس کو ایسا لگا کہ ادھر ہی چبلی کے پھولوں کے پاس جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھی اور جا کر غور سے دیکھنے لگی کہ یہاں پر کیا چیز ابھی سب جاگ رہے تھے اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے یا شاید جو بات انکل نے بتائی تھی ان کے ذہن سے وہ سکم پہنچ چکی تھی وہ اس آواز کو سنتے اور اس چیز کو دیکھتی ہوئی اس طرف جانے لگی ان کے اس سہن میں ایک بلپ جل رہا تھا جس کی روشنی وہاں تک بھی جا رہی تھی اس نے وہاں پر جیسے ہی کسی کو بیٹھے دیکھا وہ چیز بلکل چمبلی کے پودوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی اس کی طرف بڑی وہ تھوڑی سی پودوں کے ساتھ ہو گی یعنی جو پیچھے درخت تھے ان کے ساتھ ہو گی اس نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر کس نے مجھے آواز دی ہے وہ جو آنٹی تھی اٹھ کے کمرے میں چلی گئی وہ اپنا کام کر رہی تھی باہر تھوڑی سی آگے ہو کر دیکھتی ہے تو بہت بیہانک چہرے کی جیسے کوئی لڑکی ہے چہرہ بہت خوفناف تھا اس کا بال بکھرے ہوئے تھے اس ٹائم وہ کالے لباس میں تھی تو اس کو دیکھ کر ہس رہی تھی جب اس لڑکی نے اتنی بیہانک کسی چیز کو دیکھا کہ کوئی چیز زمین پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر ہس رہی ہے انچہ بلی کے پھولوں کے پاس وہ انچہ انچہ چیخنے لگ گئی اور وہی پر گری اور گر کے بھی ہوش ہو گئی جب سب گھر والے اس کی چیخوں کی آواز سن کر باہر آئے اور اس کو گرے ہوئے دیکھا تو بہت ڈر گئے فوراں اس کو اٹھانے لگے تو ایک دم سے چمبیلی کے پھول زور زور سے اس طرح سے ہلنے لگے جیسے ان کو پکڑ کر کوئی ہلا رہا ہے اور درخت کی شاکیں بھی جھولنے لگ گئی وہ بہت ڈر گئے فوراں اٹھا کر اس کو لے کر آئے اس کو ہوشی نہیں آ رہی تھی تقریباً آدھے پوننگ ہنٹے کے بعد اس لڑکی کو ہوش آیا تو وہ چیخیں مار رہی تھی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے وہاں پر ایک بہت بہانک سی لڑکی کو بیٹھے دیکھا ہے اس کا چہرہ بہت بہانک تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر ہس رہی تھی پہلے اس نے پتھر پھینکا پھر اس نے مجھے آواز دی جب اس کی آواز پر میں اس کے پاس گئی تو میں نے اس چیز کو دیکھا اور میں خوف زدہ ہو گئی وہ سب بہت زدہ ڈر گئے کمرے کے دروازے انہوں نے بند کر دیئے رات ہو چکی تھی اتنی رات کو اس کو لے کر بھی کہیں نہیں جا سکتے سردی کا موسم تھا اتنی رات کو کہاں جاتے اس بیچاری کو بہت زدہ بخار تھا اس ساری رات ان کے سہن میں پازیپوں کی چھنکنے کی آوازیں چنچن کی آوازیں اور درختوں کے جھوننے کی آوازیں بہت زیادہ تھی رات کے پچھلے پہر کسی کی خوفناک اسی کی اور ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی وہ لوگ سنتے رہے اگلے دن صبح و گاؤں کے امام صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے اس کا بخار بلکل بھی کب نہیں ہو رہا تھا سب بہت زیادہ حیران تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے جب امام صاحب نے اس کو دم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کسی بہت بہانک چوڑیل کو دیکھا ہے اور وہ چیز کا بصیرہ آپ کے گھر میں ہی ہے پھر لوگوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں پر چمبلی کے پھول لگایا ہے چھوٹا سا باویچا ہے گلاب کے پھول بھی ہیں خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے دم کیا اسے تعویز دیئے قرآن پاک کی آیات کے اور ان کو یہ کہا کہ اپنے گھر سے چمبلی کے پھول ہٹا دے نہیں تو وہ چیز اگر یہاں پر پرمنٹ آگئی تو پھر آپ لوگوں کی زنگی عذاب بنا دے گی اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وہاں سے گلاب کے پھول بھی اور چمبلی کے پھول کے جتنے بھی پودے تھے وہ سب ختم کر دیئے تھے صرف اس جگہ پھر پھر ان لوگوں کے جو بہت پرانے درخت تھے وہ ہی رہ گئے تھے وہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے چمبلی کے پودے پھول ہٹا بھی دیئے تھے وہاں سے اکھیڑ دیئے تھے اس جگہ کو بلکل صاف کر دیا تھا اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی سہن سے چمبلی کی خوشبو ہونی جاتی تھی ہم بہت حیران تھے کافی عرصہ ہم لوگوں کے اس ایریے سے چمبلی کے پھولوں کی خوشبو مہتی رہتی تھی اور سپیشل رات کے ٹائم دن کے ٹائم اتنی واضح نہیں ہوتی تھی مغرب کے بعد وہ خوشبو بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ خوشبو آنا خود ہی ختم ہوگی لیکن جب وہ خوشبو مہتی تھی اس رات کو اکثر خوفناک آوازیں وہ سنتے تھے ایسا لگتا تھا بہت دور سے اپنی ہیں لیکن وہ خوفناک آوازیں وہ سنتے تھے یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانییں کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے خوفناک کس سے کہانییں میسا شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر انشاءاللہ کلاپگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئی خوفناک کہانیوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا نوشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نے کھیبان